پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات اس وقت جاری ہے الیکشن کمیشن اکبر ایس بابر اور دیگر کی درخواستوں پر سمات کر رہا ہے گزشتہ سمات پر الیکشن کمیشن نے درخواستوں کو سمات کے لیے منذور کیا درخواست گزاروں نے پی ٹی آئی انٹرپارٹی اندخابات کو جال سازی، فراڈ اور ڈھونگ قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن سے انٹرپارٹی الیکشن کے نتائش کھل ادم قرار دینے کی اصطادہ کی گئی ہے درخواست گزاروں کی پیچیا انٹرپارٹی الیکشن کے لیے شفاف کمیشن تشکیل دینے کی بھی درخواست کی گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ کیرن کھان موجود ہیں کیرن کھان اس وقت یہ سماعت جاری ہے اب تک یہ سماعت کا حوال اگر آپ بتا سکیں جی ایک دفعہ اپنا سوال روپیٹ کریے گا ہیرن کھان اس وقت انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت جاری ہے اب تک سماعت میں کیا ہو چکا اس کا حوال بتائیے گا جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے جو انٹرپارٹی انتہابات دو دسمبر کو ہوئے تھے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج دسمبر کو یہ کیس سماعت کے لیے کیا تھا آج اس کی سماعت جو ہے اب ملتوی ہو چکی ہے جمعہ تک اس کے اندر دونوں جانب سے جو دلائل ہیں وہ دیئے گئے تھے جس کے اوپر جو چودہ درخواستیں ہیں وہ انٹرپارٹی الیکشن کے اوپر دائر کی گئی تھی جس میں بابر ایس نے بھی دی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پر جو انٹرپارٹی انتہابات ہوئے ہیں وہ جیل سازی اور فراڈ کے اوپر ہیں جہاں پر ووٹر لیس نہیں لگائے گی امیدواروں کو جو لیس نہیں لگائے گی تو اس طرح سے لا جو سماعت ہی تھی اس میں جو دلائل دیئے گئے تھے اس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کے جو جواب ہے وہ اگر ہمیں مل جائے تو اس کے اوپر ہم جو ہے دلائل بہتر طور پر دے سکتے ہیں جبکہ دوسرے جانب پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں علی زفر اور ان کا جی کہنا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک طرفہ سماعت جو ہے کر رہا ہے اور ان کے حق میں دلائل دیے جا رہے ہیں ہم نے آپ نے ہمیں بیس دن دیئے تھے بیس دن کے اندر ہم نے اپنے انتہابات جو ہے وہ کروائے ہیں قانونی طور پر آپ نے سات دنوں کے اندر فیصلہ دینا ہے ابھی جو کیس ہے جو سماعت ہے جو جمعیرات تک ملتوی کر دی گئی ہے کیونکہ جو درخواست گزار تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جب تک پی ٹی آئی نے جو جوابات دیئے ہیں جمع کروایا ہے اس کے کاپی نہیں دی جائے گی تو ہم بہتر طور پر دلائل نہیں دے سکتے جی ٹھیک ہے تو یہ سماعت جس سے ہماری نمائندہ کہہ رہی ہیں کیرن خان کے سماعت ملتوی ہو چکی ہے اور جمعیرات تک یہ سماعت جو ہے بجاری رہے گی کیرن خان یہ بھی بتائے گا کہ جو ہنٹر پارٹی الیکشن کے لیے شفاف کمیشن تشکیل دینے کی جو درخواست کی گئی ہے اس پر عدالت کی کیا ریمارک سے آج جی ابھی تک اس کے اوپر آج کے جو دلائل دیئے گئے ہیں اس کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ اب یہ سماعت جو ہے جمعیرات تک ملتوی کی گیا اور اس میں کہا گیا کہ دوبارہ سے دلائل دیئے جائیں آج جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستانی پی ٹی آئی کو دلائل کے لیے بھولایا تھا کہ آپ اپنے اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے وہ دیں جبکہ دوسری جانب سے پارٹی نے جو موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ ہمیں ان کا جواب دیا جائے تھا کہ ہمیں پتا چلے کہ ان نے کیا جواب دیا اس کے مطابق ہم دلائل دیں گے جبکہ باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ بھی جی کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں وہ جو ہے اس میں دھانلی اور فراڈ کیا گیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کا موقف جی ہے کہ کسی بھی جماعت کو اس کی انتہابی نشان سے جو ہے وہ اسے دور نہیں کیا جا سکتا سات دنوں کے اندر آپ نے فیصلہ دینا ہے بیس دنوں کے جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جی کہا تھا کہ پانچ سال تک آپ نے پارٹی کی اندر انتہابات کیوں نہیں کروائے جس کے اوپر پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں علی زفر ان کا کہنا تھا کہ آپ نے جیسے ہمیں بیس دن دیئے تھے تو آپ نے بیس دنوں کے اندر یہ کروائے ہیں اور پوری شفافیت کے ذریعے کروائے گئے ہیں اس میں کوئی دھانلی کوئی فراڈ نہیں کیا گیا جی ارچا کرن کھان جس طرح اب دونوں جانب سے فریکین کی جانب سے دلائل دے دیئے گئے ہیں اور یہ سمات جو ہے وہ جمعرات تک ملدلی ہو چکی ہے تو کیا این ممکن ہے کہ جمعرات پر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے جی بالکل کیونکہ قانونی طور پر تو ساتھ ان کے اندر اس کیس کا فیصلہ آ جانا چاہیے پشاور ہائی کورڈ میں بھی جی فیصلہ اس کے اوپر بھی دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی سمات چلتی رہے گی لیکن ابھی فیلحال جی حتمی طور پر تو نہیں کہا سکتا ہے لیکن ممکن ہے این ممکن ہے کہ جو جواب ہے جب وہ دوسری پارٹی کو بھی مل جائے گا تو اس کے اوپر دلائل مکمل کر لیے جائیں گے تو اس دن یہ فیصلہ آ سکتا ہے جی بہت شکرہ کرن خان ہمارے ساتھ موجود تھی